میاں صاحب ووٹ کی عزت کریں اور انتظامیہ کی مدد کی بجائے خود اپنے بلبوتے پر الیکشن لڑیں شیرمن بیولز پارٹی بلاول بھٹو کے نون لیگ پروار کہا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کی طرح ملک میں آؤ دربار میں سب کی حاضری لگواؤ اور الیکشن کی ہوا بناو لیکن اس بار انہیں اپنے گھر پنجاب میں انڈوں اور ٹیماتروں کا سامنا ہے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا اب دوہزار تیئیس میں کسی اور کو فرشتہ بنا کر پیش کیا دا رہا ہے پیپلز پارٹی ہر پچ پر الیکشن لڑنا جانتی ہے ہم عوام کے لادلے بننے کی کوشش کر رہے ہیں بلاول بھٹو کا بلوچستان میں حکومت بنانے کا داہا پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لیگ مخالف ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے کوشش ہے ترقی کے سفر کو وہیں سے شروع کریں جہاں سے ختم ہوا رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفتگو احسن اقبال بولے بلاول سے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی امید نہیں تھی اٹھارمی ترمیم ادھوری ہے نقائص دور کر کے مکمل کریں گے مسلم لیگ نون کا احسن اقبال کے خلاف بیان دینے پر دانیال عزیز کو شوک آز نوٹس جاری کرنے کا اعلان مون لیگ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے ہٹ گئی نواز شریف کے لادلہ ہونے کا تاثر الیکشن کو متنازے بنائے گا نواز شریف بتائیں وہ ملک اور سیاست کو کس سمت لے کر جانا چاہتے ہیں شاہد خاقان اباسی کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو کہا فوج، عدلیہ اور سیاستدان الیکشن سے قبل راستے کا تائین کریں تحریک انصاف میں بھی تبدیلی بیریسٹر گوہر بلا مقابلہ چیرمن پی ٹی آئے منتخب چیف الیکشن کمیشنر نیاز اللہ نیازی کا انٹرپارٹی الیکشن کے نتائج کا اعلان عمر ایوب مرکزی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یاسمین راشید سادر پی ٹی آئے پنجاب حلیم عادل شیخ سندھ علی امین گنڈاپور خیبر پختونخواہ اور منیر احمد بلوچستان کے سادر بن گئے بیریسٹر گوہر کہتے ہیں پی ٹی آئے کا کسی ادارے سے کوئی جھگڑا نہیں چیف جسٹس سے استدعہ ہے ہمارے حقوق دلوائے جانے ہم اس الیکشن کو جو انٹرپارٹی کا جو نام پہ جو ایک فراڈ این فساد ہوا ہے ہم اس کو مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں انٹرپارٹی الیکشن سے جو ابھی جو یہ کوشش کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے اس کے لیے مزید خطریں ہیں خطرات بڑھیں گے اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئے انٹرپارٹی الیکشن کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا کہا الیکشن کے نام پر فراڈ ہوا بلے کے نشان کے لیے خطرات بڑھ گئے سیاست پر قبضے کے باعث باصلاحیت لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ پلکل اسی کا تسلسل ہے دوہزار اٹھارہ کا جب آر ٹی ایس بیٹھا آج پی ٹی آئے کا آر ٹی ایس بیٹھ گئے الیکشن کرانے کی عادت ہی نہیں انٹرپارٹی الیکشن کے اندر دھاندلے کریں پھر روئیں پھر چیخیں پھر پٹیں کہ ہمیں لیول پلائنگ فیل نہیں مل رہی انٹرپارٹی الیکشن میں دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا پی ٹی آئے کے انٹرپارٹی الیکشن پر نون لیگ کی دوہائیاں مریم اورک زیب بولیں الیکشن کمیشن کو اس جھوٹ فریب کا نوٹس لینا چاہیے فیصل کریم کنڈی نے کہا تحریک انصاف کی بنیاد ہی دھاندلی پر رکھی گئی پیاز الحسن چوہان نے سوال کیا کہ کیا پی ٹی آئے کا ووٹر ان نتائج کو تسلیم کرے گا پی ٹی آئے پارلمنٹیرینز کا الیکشن کمیشن سے بوگس انٹرپارٹی انتخابات کا نوٹس لینے کا مطالبہ چیپ جسٹس کا عزی فائز عیسیٰ پر نہ تو کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے نہ ہی چیپ جسٹس جانبداری اختیار کریں گے سابق چورمن پی ٹی آئے کے خط پر سپریم کورٹ کا علامیہ کہا چیپ جسٹس اللہ کے فضل سے حلف کے مطابق پرائز ادا کرتے رہیں گے انہیں اپنی ذمہ داریوں کا اچھی طرح ادراک ہے پاک فوج چیلنجز سے باق خبر اور پوری توجہ سرحدوں کے دفاع پر مرکوز ہے انشاءاللہ قوم کی حمایت سے پاکستان کے دشمنوں کو شکست دیں گے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا پختہ عزم صفحہ سالار کا بھاول پرکور کی ترگیتی مشکوں کا معاینہ جوانوں کے جوش و جذبے کو سراہا آرمی چیف کا آرٹلری، ائر ڈیفنس اور انٹی ٹینک گائیڈڈ نزائل کا بھی مشاہدہ پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف ایک عرب سے زائد کا نیب ریفرنس دائر ملزمان قومی خزانے کو نقصان پہنچانے میں ملوث پائے گئے ملزمان نے غیر قانونی طور پر ایک سو سولہ ترکیاتی سکیمز منظور کرائیں مردان میں سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کے اثر رہائی کے بعد پھر گرفتار اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی پہلی سماعت بغیر کا ربائی ملتوی سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی صدر عارف علوی کو عدالت طلب کرنے کی استدہ عدالت نے سابق چورمن پی ٹی آئی سے کہا کہ آپ کو بولنے کا پورا موقع دیا جائے گا جج ابو الحسنات ذلکرنین کی آئندہ سماعت پر میڈیا کو جیل ٹرائل میں شرکت کی اجازت آج پی ٹی آئی دربدر ہو گئی ہم نے کہا تھا پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں مولانا فضل الرحمان بہاولپور میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن نہیں کروا سکتی قیام پاکستان کے پچھتر سال گزر گئے ہیں ہم نے اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے ہم کسی کو اپنی تاریخ دفن کرنے کی اجازت نہیں دیں گے صحافی کا آڈیو لیکس سے متعلق سوال علیمہ خان شرید برہم کہا آپ گھر کی باتیں باہر لے کر آئیں گے تو ہم بھی لے آئیں گے سابق چیرمن پی ٹی آئی کو ہٹانے کا فیصلہ لندن پلین کا حصہ تھا سائیفر کیس میں سابق چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے دوہزار تیس تک پاکستان سے کاربن کا اخراج پچاس فیصد کم کر دیں گے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے ماہولیاتی تبدیلی سمیٹ سے خطاب کیا کہا ہم نے آئندہ نسلوں کے لیے قررہ عرض کو محفوظ بنانا ہوگا انوار الحق کاکر کی شام کے وزیراعظم سے ملاقات پلسطینی عوام پر اسرائیلی تشدد کے خلاف عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ